اسلام علیکم ویڈرز ویلکم تو ماری یوٹیوب چینل امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم ایلرچی کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل ویڈیوز بنا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر ریجکس، سوفٹن، سوفٹن اوٹی، سوفٹن ایف کے حوالے سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتایا کہ ان ٹیبلٹ کی کیا لوزیج فارم ہے، ان کی انڈیکیشن کیا فائف ایم جی کی ٹیبلٹ کی فارم میں یہ آویلیبل ہے مارکیٹ میں اس کی آج ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے ای ڈی 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 یعنی کہ ابزورپشن، ڈسٹریبیوشن، میٹابولزم اور ایکسیشن کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ابزورپ ہوتا ہے سٹرمک میں اس کو اورلی لیتے ہیں تو 3 آرز کے بعد یہ پروپرلی افزار ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ 3 آرز کے بعد یہ اپنا ایفیٹ دینا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ڈیسٹریبیوشن اس کی لیور کے حوالے سے ہوتی ہے اس میں یہ 3 ہیڈر آکسی ڈیسٹلورٹیڈ میں کنورٹ ہو کر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے پوری بارڈی میں اور آفٹر 27 آرز یہ بارڈی سے ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے 24 آرز یعنی کہ O.D میں یہ پریسکرائب کی جاتی ہے اور اس کی جو کاملی دی جاتی ہے وہ ایٹلائٹ اس کی ہے 552 کی ٹیٹرک ایویلیبل ہے یہ سیرپ فارم میں ایویلیبل نہیں ہے اسی وجہ سے یہ بچوں میں کانٹر اینڈکیٹیڈر پوری بیر سے کام بچوں میں ایویلیبل نہیں ہے اس ڈرگ کے حوالے سے دو چیزوں کو بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے اس میں پہلی چیز ہے رینل ایمپیرمنٹ کے حوالے سے کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ رینل انسفیشنٹ ہے تو اس میں اس کی ڈوز کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے یا اس سے آوائیڈ کیا جاتا ہے اور سیکنڈ اس کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیپیرٹک ایمپیرمنٹ کہ اگر آپ کا لیور پروپرلی ورکنگ میں نہیں ہے یا لیور کر کوئی ایلٹی بغیرہ جو ہیں ان کی بیلیوز پریسکرائب سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے بھی اس کی ڈوز کو کلکولیٹ کر کے دیا جاتا ہے یا پھر اس سے آوائیڈ کیا جاتا ہے اس کی ہم فردر انڈکیشن پر بات کریں گے اس کی تین میجر انڈکیشن ہے فرسٹ انڈکیشن اس کی ہے سیزنل رائنائٹس یعنی کہ جو آپ کے جب سیزنل چینج ہوتا ہے اس میں جو انرچی ریاکشن ہوتا ہے اس کے لئے ہی پریسکرائب کی جاتا ہے سیکنڈ ہوتی ہے بینائنل رائنائٹس یعنی کہ تقریبا 12 منت میں جیسکا سے موسم چینج ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے ایشوز آتے ہیں انرچی کے اس کے لئے یہ پریسکرائب کی جاتا ہے اور ثرڈ اور موسٹ کاملی جو یہ پریسکرائب کی جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے ارڈی کے لئے کے حوالے سے یعنی کہ سکین کے ڈیزیزز ڈرورٹائٹس وغیرہ اس کے لئے یہ کاملی پریسکرائب کی جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کی پریسکرائب کی جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کی پریسکرائب کی جاتا ہے تو یہ جو اس کے حوالے سے اتنی زیادہ پریسکرائب کی جاتا ہے یہ کانٹرائب کی جاتا ہے لیکن کوشش نہیں جاتا ہے یہ آوائیڈ کیا جاتا ہے اسی طرح سے بریسکرائب کی جو مدل ہے اس پر بھی اس کو آوائیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو 3-hydroxy-dacyloratidine جو اس کا ایک میٹا بلائد ملک میں ایک سیڈ ڈاوٹ ہو سکتا ہے اس کو اس چیز سے آوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم جو نیکس میڈیو انشاء اللہ بنائیں گے اس میں ہم فیکسٹ کے حوالے سے یعنی کہ ایفیکس آف ایناٹین اس کے حوالے سے ڈیٹیل بلکل اسی طرح سے لے کر چلیں گے یعنی کہ سب سے پہلے اس کی ایبسرپشن کے بارے میں ڈسٹیبیشن کے بارے میں میٹا بولیزم ایکسیریشن اس کے بعد اس کی انڈیکیشن کانٹر انڈیکیشن اس کی نابر ڈوسیج فارم اور ڈیٹیلزیں ہم لے کر چلیں گے آپ لوگوں سے کانلی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا ہم بلکل ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کے کمنٹس ہمارے لیے ڈائیڈنس دیں گے اور اسی کے حوالے سے ہم آگے نیکس ٹیویو میں مزید بہتری لے کر آئیں گے تھانکیو